ہممم بڑا ہی مجھ سے روٹی ہوئی تھی عزت زمین پہ بکھری ہوئی تھی کھالی جیب مسکرا رہی تھی ہاتھ سلامی ٹھوک رہے تھے جب ہم نے پہلی بار سیریسلی کچھ کرنے کا سوچا پھر یاد آیا سادھا پیدا ہونے کے لیے بھی تین سو ملین سپرم سے ریس لگانی پڑی تھی تو کامپٹیشن اور پیسے جو لگانے کے لیے نہیں تھے وہ بھی بہت تھے اور ایک اور موقع مل گیا اس جیب کو مسکرانے کا بس تو میں نے تیہ کر لیا اس جیب کو مسکرانے سے میں روکوں گا اور اس کا پیٹ بھرنے کے لیے سکرین کے سامنے بیٹھ گیا سوچا ایک یوٹیوب چینل کھول لیتا ہوں سستا سندر ٹکاؤ لیکن ایک منٹ بعد یاد آیا سوچ تو لیا لیکن ویڈیو کس پر کیسے اور کیا بناوں کرین کے سامنے بیٹھ کے کچھ آئیڈیاز ڈھونڈ رہا تھا تو یہ آدمی ملا جس نے مجھے اچھے اچھے آئیڈیاز تو بتایا تھے لیکن مجھے اور جاننا تھا تو میں نے اس کو میل کرا اور بولا جلدی اور آئیڈیاز بھیج ورنا یوٹیوب چینلز دو ہزار چوبیس مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیسے کام کرتی ہے اور کتنا کام کرتی ہے اس کے لیے تو ہم نے ایک ویڈیو آلیڈی بنایا تھا آپ چیک آؤٹ کر لینا لیکن اس خالی جیب کا پیٹ بھرنا ہے تو کیا یہ آئیڈیاز بھر سکتے ہیں وہ جاننا ہے یقین مانو یہ آئیڈیاز رینڈم لی سٹرائک ہوئے ہیں اور ہم اسے نوٹ کر لیتے تھے جب بھی کوئی مومنٹ ہوتا تھا اور ہاں یہ بھی سوچا کہ پانچ ہو جائے ہیں تو ویڈیو بن جائے گی کیونکہ ہر رینڈم چیز میں سرپرائز تو موجود رہتا ہے تو اپنے بڑھتے ہیں نمبر پانچ کی طرف آپ نے کوکو ایف ایف ایم میں بکس کو سنا ہوگا یوٹیوبر سے سنا ہوگا کچھ بکس پڑی بھی ہوں گی اور شاید بہت سی جگہ آپ نے دیکھیں بھی ہوں گی لیکن ایک بک کو محسوس کرنا اس کی انوارمنٹ اس کے ٹینشن ہیومر کنفیوزن ایموشن اس کو فیل کیا جا سکتا ہے صرف ان طریقوں سے لیکن ایک اور طریقہ گروہ ہو رہا ہے اس سیلپ ہیلپ مارکٹ کے اندر اور اس نیش کا نام ہے موشن ٹیلنگ جہاں موشن گرافکس کے ساتھ ان بکس کا کور لرننگ اس کی سٹوری شیئر کی جاتی ہے فار ایم پل ایٹومک حیبیٹس اس بک کو لے لیتے ہیں اب نورملی اگر کوئی ریو کرے گا یا اس بک کی لرننگ بتائے گا تو وہ کیسے بتائے گا اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ریو کروں گا 2021 کی میری مست گفتیڈ بک ایٹومک حیبیٹس اور دوسرا طریقہ یہ تو انگلیش میں تھا لیکن آپ کے لئے یہ ہی اپورچنٹی ہے موشن ٹیلنگ کا جانر جو ہے وہ اس لئے بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو انگیج رکھنے میں مدد کرتا ہے اور شوشل میڈیا میں انگیجمنٹ ہی کافی ہے لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے ہم بچپن سے پلے بڑھے ہیں موشن ٹیلنگ کے ساتھ چاہے وہ ٹوم ان جیری ہو یا باب دبلڈر سب ہمارے دماغ میں چھپے رہتے ہیں اگر آپ بکس کے ہر ایک کور کو موشن سے ایکسپلین کر سکتے ہیں تو اس کے ڈیمانڈ ہمیشہ بنی رہے گی ایکسامپل کی طور پر یہ چینل جو بکس کو موشن گرافکس میں کنورٹ کر کے ان کو ایک سٹوری ٹیلنگ کا روپ دیتا ہے اور ان بکس کے کور کو سمجھاتا ہے اب ایک اور سوال آتا ہے کیا ایسے ہم شورٹس یا ریز میں بنا سکتے ہیں اب اس کا ایک ایکسامپل دکھاتا ہوں یہ ہے نورمل ویڈیو لیکن اس کا موشن افتار کچھ ایسا جہاں پر اس بک کی سائیکولوجی فیلوسفی اور موشن کو جوڑ کے تیس سیکنڈ کی لرنگ پروائیڈ کی جاتے ہیں مارکت اچھا ہے کمپوڈیشن کام ہے موقع ابھی ہے تو کیا دککت ہے اگر آپ صوفیر کی بات کریں تو اڈوبے آفٹر ایفیکس اور ڈاوینچی ریزولف سے آپ ایسے موشن گرافکس بنا سکتے ہیں نمبر چار فٹنیس چینلز کی بھرمار ہے بھائی اب تو لوگ فٹنیس ولوگ بنانے لگ گئے ہیں لیکن جتنے بھی فٹنیس یوٹیوبرز یا فٹنیس چینلز ہیں ان کی سب سے بڑی تارگیٹ آڈینس کیا ہے پندرہ سے 32 کی بیچ کے لوگ چلو زیادہ بول دیا تو اٹھایس مان لو میں جانتا ہوں یہ جو آڈیا میں بتانے والا ہوں یہ سب کے لیے نہیں ہے بہت کم لوگوں کے لیے ہیں لیکن پھر بھی سن لو کیا جاتا ہے تمہارا سینئر فٹنیس چینلز فٹیوبرز جیسے یوٹیوبرز اس کو کہیں کہیں آسپیکٹ میں یوز کرتے ہیں لیکن باقی دس جیو جنتو ہوگا کیا یہ آڈیا مجھے تب آیا جب میں اپنی ماتا جی کو لے کے فیزیو تھیرپی کرانے گیا روز کے چار سو روپے دینے پڑ رہے تھے چلو وہ تو کوئی بات نہیں لیکن میرا پروفیشن ایسا ہے کہ مجھے رہا نہیں گیا کہ میں یہاں پر انکم کیلکولیٹ کروں تو وہاں کتنے لوگ آ رہے تھے کتنے پیشنٹ جا رہے تھے سب کا احساب لگانے میں میں بیزی ہو گیا خیر آپ کے پاس بھی موقع بیزی ہونے کا لائک کر دو اور ٹوٹل نمبر جب میں پہنچا وہاں پر گننا چالو کیا تو 54 تھا اور میرے جانے کے بعد بھی وہ ڈیڑھ گھنٹا اور کھلنے والا تھا اور جب تک میں کیلکولیٹ کر رہا تھا تو 21 سے 28 ہزار وہ جنریٹ کر رہے تھے ہر دن کا وہی سے ہی ایک آئیڈیا آیا کہ یار اس کو ہم آن لائن کیوں نہیں کر سکتے اور اس سے ایک اور سوال بنا کی کیا یہ سینئر فٹنس چینل اتنی انکم جنریٹ کر سکتا ہے جتنی ایک آف لائن فیزیو تھیرپیسٹ کر رہا ہے اگر آپ کے پاس نولیج ہے اس چیز کی تو آپ اسے فٹنس ولوگز میں کنورٹ کر سکتے اپر ایکزامپل میرے باجو والے انکل کو جوائنٹس میں بہت درد ہو رہا تھا میں نے سوچا میں علاج کر لوں کیونکہ مجھے تھوڑی جانکاری ہے اس چیز کی اور ویڈیو کا کنٹینٹ بھی مل جائے گا یہاں اپنی نولیج کام ملا کے کس پوشٹر میں آپ کو رہنا ہے کیسے چلنا ہے کیا ایکسسائز کرنی ہے ان کے جوائنٹس کو سٹریچ کر کے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے تو تھم سب کر کے واپس گھر آ جاؤں گا یہ ابھی تک آپ نے چیروپیتی ویڈیوز میں دیکھا ہو یا یہ ویڈیو بھی دیکھو بھائی اچو کائی ڈومبولی سنی آج جو بھائی جو بھائی جو ڈاٹو بڑنا رہا رہا ہے وہ ڈاٹو جو بھائی کا ڈاٹو اس کو ہنڈیڈ پسند کر کے دینا تو بھائی کا ڈاٹو گائز اس نے دو سال پہلے بنایا تھا وہ بھی اس نے اپنے ممی کے بڈے پہ ڈاٹو بھائی سپرائز گف جانا یہاں پر کسٹمر کلائنٹ آپ کے پاس آتے لیکن آپ ان کو ایک اور سوویدہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کے گھر جا کے سب سرویسز پروائید کر رہے اور ان کے vloks بنا رہے اور اس کے بیچ بیچ میں ٹریول بلوگ بھی بن جائے گا کلائنٹ بھی کٹے ہو جائیں گے اور گھر جا کے علاج کرنے کے پیسے بھی ملیں گے لیکن اس میں ایک پروفیشن کی طور پر پہ آپ کو سکل ڈیولپ کرنا ضروری ہے پتہ بڑا آپ کسی کی ٹانگ ٹھوڑ گیا گیا ہو جائے گا نمبر تین میں اس کو تڑپ رہا ہوں بتانے کے لئے جب سے اسے میں نے نوٹ کیا ہے ایک بتانا اچھا نہیں لگے گا تو 5 بنانے پڑے اس کے چکر میں اُرتی اُرتی خبر ملی ہے کی ریاکشن چینل میں فریشن نہیں آ رہی لیکن بہت سے creators نے اپنا طریقہ ڈھونڈا اور اس پہ لگے ہوئے ریاکشن دینے میں لیکن ایک چیز تھی جو آپ روز چاہ کے ساتھ لیتے تھے اور یہ ٹی وی پہ بکتا تھا اس کا نام ہے سمجھ سبھے نیوز پیپر پڑھتے پڑھتے یہ خیال آیا کہ یار کچھ خبریں بڑی عجیب ہیں کچھ تو مجھدار ہیں کچھ چٹ پٹی ہیں تو کچھ رواسی دار ہیں کچھ میں ایکسٹرا مسالہ تھا تو کچھ میں سمجھداری ایکسٹرا تھی تو سوچا اس سے کنٹینٹ بنائیں کیا بیش ہے نئی خاص خبریں سننے کی سنسکس چڑھا ڈالر بڑی راجنیتی کا کھ لیڈرز کا میل گیلت بگیل سب چلے تیل میل سیحت کے ٹپس سردھی میں فلپس چاہے کافی کو کرو تم بھی سکپ فرانس کے دوست میکرون کے ہوسٹ ریپبلک ڈے پہ ہوا بڑا روز لیکن یہ کیا لکھا ہے لائسنس بنتے ہی پار ہر خبر میں یہ ایک نیا ٹویسٹ یہ تھی بس چھوٹی سی کش اس کو آپ شورٹ میں ڈال کے دن کی خبر سنا سکتے چٹ پٹے انداز میں جیسے انہوں نے پورے سال کی خبر سنا دی مجھا آیا سبسکرائب کر دو یار اور مجھا آیا نمبر دو تو چھوڑو لیکن وہ انڈ میں دیکھیں گے نمبر ون کی طرف بڑھتے میں نے پچھلے آڈی آز کی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اس کو حلقے میں مت لینا اب اس کو حلقے نہ لینے کی ایک اور وجہ مل چکی ہے میں بات کر رہا ہوں بی ٹی ایس کی بھیانڈ دے سینز کی اس میں اب ایک نیا آس پیکٹ جڑ چکا ہے جسے ہم کہتے ہیں سائلنس 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 ویڈیوز کا الگ ہی جانر بن رہا ہے میں دکھاتا ہوں کیسے سائلنس کرے جائے کچھ 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 اور اگزامپل دوں آپ کتنی بار کینڈی ویڈیو میں آئے ہوں گے ریلز کے اندر یا شورٹ کے اندر آپ نے 50% سے زیادہ ہی اسے دیکھا ہوگا بھلے اس میں کچھ بات نہیں ہو رہی ہو لیکن پھر بھی دیکھنے مزہ آتا ہے کیونکہ ملتا ہے اس چیز سے لوگ آپ سے connect کرتے ہی کیونکہ آپ چیزوں کو دکھا رہے ہونے لیکن اس انوارمنٹ لوگ کلچر بیہیویر ان سے بھی آپ ان کا emotion بناتے اور connect کرواتے ہیں اس جگہ سے اور ہاں نمبر دو والا آئیڈیا اس والی ویڈیو میں ملتا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بی 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 بی